اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین قطع نظر اس کے کہ میں ذاتی طور پر عمران خان کے دور حکومت میں کیے گئے ان کے غلط فیصلوں، ان کی بچگانہ حکمت عملیوں اور خان صاحب کا سیاست میں مذہب کارٹ کا بھرپور استعمال اور جماعت احمدیہ پر مظالم کی وجہ سے ان کو بھی باقی حکمرانوں سے کم نہیں سمجھتی جنہوں نے اس ملک کو نقصان پنچانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی مگر اس میں بھی کوئی شاک والی بات نہیں کہ پاکستان کی اکثریت عمران خان کی نہ صرف حق میں ہے بلکہ خان صاحب سے شدید محبت بھی رکھتی ہے اور ان کے نزدیک عمران خان ہی اس ملک کا نجات ہندہ ہے پی ٹی آئی چونکہ آج کل مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور اس کے سپورٹرز پر بھی پبندیاں لگ رہی ہیں تو عمران خان کے چاہنے والوں کی جانب سے سوشل میڈیا پر بہت غصے کا ردعمل سامنے آ رہا ہے کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ وطن تمہارا ہے ہمارا نہیں کچھ چودہ اگست کے جشنی ازادی کے بائیکٹ کی خبریں بھی سننے کو بھی لی ہیں ایک ویڈیو دیکھی جس میں ایک نوجوان پاکستان کا جھنٹہ اتار کر اس کی جگہ پی ٹی آئی کا جھنٹہ لگا رہا تھا ایک نے تو حدی کرتی اس نے اپنی ویڈیو میں پاکستان پاک فوج سیاستدانوں کو نہ صرف جی بھر کر گال گیاں نکال لیں بلکہ اپنے پاکستانی پاسپورٹ کو پھار کر کئی ٹکڑے کر کے پھینک دیئے اس کے علاوہ اس قسم کے سوالات بھی پوچھے جا رہے ہیں کہ میں نہ بول سکتا ہوں نہ میں کوئی احتجاج کر سکتا ہوں نہ ہی میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں کیا میں آزاد ہوں میں ان سب کی خدمت میں کچھ عرض کرنا چاہتی ہوں تو عرض ہے یہ سچ ہے کہ اپنے ہی ملک میں اظہار رائے پر پربندی ظلم ہے مگر چار دن آپ لوگ پر پربندی کیا لگی آپ لوگوں نے تو اپنے ملک کو ہی گالیاں نکالنے شروع کر دی پاسپورٹ پھارنے شروع کر دی مگر ذرا سوچیں کہ احمدی پچھلے پچاس سالوں سے یہ ظلم برداشت کر رہے ہیں کیا آپ میں سے کبھی کسی کے دل میں خیال آیا کہ یہ ظلم کیوں رواہ رکھا جا رہا ہے کیا آپ لوگوں نے کبھی تحقیق بھی کرنے کی کوشش کی کہ آپ کو ہمارے بارے میں جو بتایا جا رہا ہے وہ کہیں جھوٹ تو نہیں خیال آنا تو بڑی دور کی بات آپ لوگ تو ہم پر کیے گے ہر ظلم پر ظالموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ہماری زباب بندی کی تو کوئی لیمٹ ہی نہیں ہے ہمیں کلمہ پڑھنے پر پابندی ازان دینے پر پابندی ہمارے لٹریچر پر پابندی حتیٰ کہ ہمیں اپنے عقیدے کے اظہار پر بھی پابندی کہتے ہیں جو یہ ہمیں سمجھتے ہیں وہ ہم کہیں ہر روز خودساختہ اسلام گھڑ کر ہمارے خلاف قانون سازیاں ختم ہونے میں نہیں آتی چلیں پچھلے پچاس سالوں کی بات چھوڑیں آپ کے پیارے خان صاحب کے پونے چار سالہ دور کے چند کارنامیں گنما دیتی ہوں جب آپ کو آپ کے پیارے خان کے ان کارناموں پر بڑا فخر تھا کیا خان کے دور میں ایک عام میرے جیسا احمدی جو سوشل میڈیا پر اسلام احمدیت کی بات کرتا ہے ہمارے ایکاؤنٹس بند نہیں کیے گئے کیا ہماری ویب سائٹ پاکستان میں بلاک کر کے ہماری زبابندی کی کوشش نہیں کی گئی کیا خلیفہ کا ٹرین چلوا کر گوگل کو ہمارے موجودہ خلیفہ کے نام کے ساتھ لفظ خلیفہ ہٹانے کی کوشش نہیں کی گئی کیا ہمارا ایم ٹی اے پاکستان میں بند کر کے ہماری زبابندی کی کوشش نہیں کی گئی تھی باقی مظالم کی تو کہانی بہت لمبی ہے ان سب ظلموں کے باوجود ہمیں فقر ہے کہ آج تک کبھی کسی احمدی نے اپنے پیارے وطن کو گالیا نہیں دی کبھی پاکستانی جھنڈے کی بے حرمتی نہیں کی یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ سب ظلموں کی شاخیں کہاں سے پھوٹتی ہیں کبھی اداروں کو برا بھلا نہیں کہا ہمیشہ صبر ہی کیا اور اپنا معاملہ اللہ کے سپورت کر دیا یہ فرق ہے آپ میں اور ایک پاکستانی احمدی میں اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ ہمیں اس ملک کے وفادار ہیں اور ہمارے ہی خلاف غداری کے ٹرنٹ چلوائے جاتے ہیں اب تو خیر ایسا جواب ملا ہے کہ بھول گے ہوں گے کہ کبھی کادیانی غدار کے ٹرنٹ بھی چلاتے ہوتے تھے آخر میں مجھے صرف اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ گھبرائے نہیں ابھی تو اللہ نے ہم پر کیے گے مظالم کی تھوڑی سی جھلکی دکھائی ہے اور آپ لوگ آپ اسے باہر ہو رہے ہیں یاد رکھیں یوں ہی ایام پھرا کرتے ہیں باری باری سوچیں اگر ہم پر کیے گے باقی مظالم کا حساب دینا پڑ گیا تو کیا کرو گے اجازت چاہوں گی اسلام علیکم برحمت اللہ و برکاتہ